عبداللہ صاحب یوکے سے پوچھتے ہیں کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے اس میں کون کون سی صورتیں ناجائز ہیں جی بس ناجائز صورتیں تو بہت ساری ہے لیکن جو شرائط ہے وہ بہت مختصر ہے اگر اس کی رعایت ہے تو وہ جائز ہے اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں وہ ناجائز ہیں تو اگر ہم جنس کرنسی ہے جس کی کبھی کبھار کوئی صورت پڑھ سکتی ہے کہ ایک ملکی کرنسی اسی ملکی کرنسی سے اس کا تبادلہ ہو تو اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ مقدار اور مالیت کے لحاظ سے بھی برابری ہو اور ساتھ یہ ہے کہ اسی مجلس میں ٹرانزیکشن کا سیشن ہے اسی میں اسی پر دونوں جانبین سے قبضہ بھی ہو کسی جانب ادار کی صورت نہ ہو اور اگر غیر ملکی کرنسی کے ساتھ ہے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے تو اس میں اس کی تو گنجائش ہے کہ مقدار میں برابری نہ ہو ظاہر ہے ہوتی بھی نہیں یہ ہر ملکی کرنسی مختلف المالیت ہوتی ہے دوسری سے البتہ اس حد تک رعایت بارحال ضروری ہے کہ جو قانون میں لیمٹیشنز ہے اور جو ریٹ تے ہیں تو اس کی رعایت بارحال ہو اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی ایک چیز پر اسی مجلس میں قبضہ ہو جائے کسی ایک کرنسی پر دونوں پر تو ضروری نہیں ہے لیکن کسی ایک پر ضروری ہے اور مزید ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ اگر ایک کرنسی ادار ہے اور ایک پر قبضہ ہو گیا تو معاملہ تو صحیح ہو گیا لیکن ادار کی وجہ سے قیمت بڑھائی جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے قیمت وہی رکھنی پڑے گی جو ایکسچینج ریٹ ہے اسی دن کا جس دن یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کو اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتے باہمی مرضا مندی سے بلکہ اس کی پابندی ضروری ہے باہمی مرضا